ہماری ترجیحات تبدیل ہو گئی حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ آپ جب پہرہ دے رہے تھے راتوں کو گشت کیا کرتے تھے تو ایک خاتون اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ دودھ میں پانی ملاو تاکہ ہم زیادہ پیسے کم آسکیں تو اس لڑکی نے کہا کہ امیر المومنین حضرت عمر نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کر رکھا ہے تو اس خاتون نے کہا کہ عمر کون سا دیکھ رہا ہے تو اس لڑکی نے کہا کہ عمر تو نہیں دیکھ رہا عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بہت متاثر ہوئے اور اس دروازے پر نشان لگا رہی ہے واپس آئے صبح ہوئی تو اپنے بیٹوں کو بلائیا اپنے بیٹے سے کہا کہ میں جو ہے وہ تمہارا ایک خاتون سے نکاح کرنا چاہتا تو انہوں نے کہا کہ جس طرح آپ کی مرضی ہو تو پھر آپ نے اس گھر پیغام بیچا اور اس بیٹی کے رشتے کے لیے اس کی ماں سے کہا تو حضرت عمر کے فرزند کا نکاح ہوا اس خاتون سے ان سے ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نکاح پھر عبدالعزیز سے ہوا اور اس عبدالعزیز سے اور حضرت عمر کی پوتی سے پھر ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام حضرت عمر بن عبدالعزیز تو اچھی ماں اچھی قوم دے سکتی ہیں تو اچھی ماں کا انتخاب اس وصف پر آپ نے اپنے بیٹے کا نکاح کر دیا کہ یہ کس قدر اللہ سے خوشیت اور اللہ سے خوف رکھنے والی خاتون ہے حضور نے